میں صدی اللہ علیہ وسلم آپ نے دوستو آپ کا ارمارا فرنڈر ایکشن یوٹیو فرنڈر ایکشن یوٹیو فرنڈر ایکشن یوٹیو فرنڈر ایکشن دوستو آج ہم پاکستانی لوگوں سے پوچھیں گے کہ ان کے لیے نیشن فرنڈر ایکشن یا ریلیجن فرنڈر اور دنیا کے باقی ممالک میں لوگ کس کو آگے رکھتے ہیں کس کو فرسٹ رکھتے ہیں یہ بتائیں گے ہم آپ کو ویڈیو کے لاس میں لیکن پہلے ہم جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے کہ ان کے لیے اپنا ملک اپنا وطن پہلے ہے یا اپنا مذہب پہلے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائز بھی ضرور کرتے ہیں پبلک کی جانب اور ان کی رائے اسلام علیکم آپ کا نام سر محمد شوہ ہے آپ کا نام محمد زیاس سر آج آپ سے ہم سوال یہ کریں گے کہ پہلے پاکستانی آپ کے لیے یہ ملک سب سے پہلے ہے یا اسلام پہلے ہے کیا رائے آپ دیکھیں دین اسلام میں سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کہت رجل اسلام ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر سب سے پہلے مکہ سے ہجرت کی تھی دیکھیں سب سے پہلے دین نے پھر ہمارا اپنا ملک پاکستان ہے جان مال ہر چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہمارا ملک پاکستان بڑی اچھی بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ مکہ کو مقاطبہ ہو کے بولا تھا آپ کو مجھ سے زیادہ علم ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں تجھے یاد کرتا ہوں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا اگر مکہ کے لوگ مجھے تنگ نہ کرتا تو دیکھیں نا انہوں نے تنگی کی وجہ سے میرا میری رائے یہی ہے کہ انہوں نے مکہ کے لوگوں سے تنگ آ کر مکہ چھوڑا تھا اس وجہ سے نہیں چھوڑا تھا کہ مکہ والم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے راستے تنگ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا میرے نبی تم کہہ کرو ہجرت کرو پھر آج علیہ وسلم کی ہجرتیں دو ہیں ایک ہجرت ہے ابشاہ پھر کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی طرح تو مکہ کو یاد کرتے تھے نا اپنا وقت ان کو یاد تھا نا کہ وہ ہر وقت ان کو مس کرتے تھے بالکہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار کیا کہ اگر یہ میرے حالات تنگ نہ کرتے تو میں مکہ کو کبھی نہ چھوٹا ہے اچھا یہ بتایا کہ ہمارے لیے پاکستان پہلے نہیں ہونا چاہیے جس طرح پاکستان کے حالات ہیں تو ہمیں پاکستان کو ترجیح نہیں دینی چاہیے ہمارے لیے پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہوں جتنی بھی غیر مسلم ریاستے ہیں وہ پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر جتنی ازادیاں ازادانہ عوام ہیں وہ ان کو نہیں چاہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے مبتے مال جان ہر چیز پر بان کر کے سب سے پہلے پاکستان پاکستان بننے کا مقصد گیا تھا آپ یہ بنائے پاکستان کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دین اسلام پر بنائے گیا تو کیوں اس کے اوپر ابھی تک عمل درامت کیوں نہیں ہو سکتا پاکستان کے اندر ابھی تک کوئی اسلامی نظام کیوں نہیں ہے سعودی نظام چلا نا دیکھیں ہم کہتے تو یہ ہے کہ ملک کے اندر اسلام ہونا چاہیے ہمیں اسلام ہماری لے پہلے تو ہمارے ملک کے اندر ابھی اسلامی قانونی ابھی تک یہ پجتر سال ہو گئے دیکھیں جب تک ہم ریاست مدینہ یعنی شریعت کے حکام ہیں ان پر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہم اسی طرح زلیل اخوار ہوں گے دیکھو آج کل پاکستان کے اندر کیا قانون ہے کچھ قانون نہیں ہے غریب کے لیے اور قانون ہے امیر کے لیے اور قانون ہے وہی امیر زیادتی کرتا ہے وہ بالکل عدالتوں سے بریض زمہ جا رہا ہوتا ہے غریب کو ہاتھ کڑیاں لگی ہوتی ہیں یہاں امیر اور غریب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق ہونا چاہیے مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے اور شرعام کاٹا جائے چوک چراؤں پہ کاٹا جائے اگر کوئی زنا کرتا ہے شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے اگر غیر شادی شدہ ہے تو ان کو اس کو کوڑے مارے جائے جب اس طرح کے حقامات جاری ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی بھی کرے گا اور ہم ترقی کی طرف گامزن بھی کرے گاں جاظرہ ایک سوال اور آپ سے یہ کہ دنیا کے جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں امریکہ لگا لیں یورپ لگا لیں وہ سارے غیر اسلامی کنٹیز ہیں اور وہاں پر اسلامی قانون بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ملک ہم سے بہت زیادہ ترقی پر ہیں ان کی وجہ یہ ہے وہ صرف ان کے اندر ایمان نہیں ہے ان کے اندر صرف دین نہیں ہے یعنی انہوں نے صرف کلمہ نہیں پڑا ہوں گا کلمہ نہیں پڑا باقی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور ان جیسا نظام بھی بناتے ہیں وہ ایڈیل حضرت عمر کو بناتے ہیں ہم ایڈیل غیر مسلموں کو بناتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ضلیل اخواہ ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہے کہ پاکستان کی اس وقت خرابی کی مین وجہ کیا ہے کہ ملک اندر اسلامی قانون نہیں ہے یا ہماری ترجیح اس وقت باکستان نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک تو ہم دین سے دور ہیں دوسرا جو ہمارا سیاسی نظام یہ سارا گھر سارا گھر چکے سارا گھر realization وہ اس کو چورکہتے ہیں وہ اس کو چورکہتے ہیں وہ اس کو چورکہتے ہیں کوئی نہیں ہے اچھا نظام کرCT ہے یا ہم VYC کر cohdin سارے ہم هم تو کرپٹ ہے ہی ہی ہے لیکن نظام دیکھو جب ایک سیٹ جس کو نظام تو ہم ایسے ایسے آپ کی میں بات کٹوں نظام کو ہم خراب تب بولینا کہ دنیا کے اندر یہ نظام خراب ہو چکا پوری دنیا کے اندر یہی جمہوری نظام ہے لیکن وہاں پر یہ صحیح چل رہا ہے ہمارے ملک میں کیوں نہیں صحیح چل رہا ہے لیکن بھئی آپ یہ یہ دیکھیں اگر ایک علاقے کا ایسے چو ایس پی اماندار ہو تو اس علاقے میں کسی کو جرت نہیں ہوتا جب ہماری سیٹوں پہ جتنے افسران بیٹھیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو اٹومیٹک عوام بری ہوتی جاتی ہے جب آپ کا اوپر کا نظام بہتر ہو تو نیچے کا نظام اٹومیٹک بہتری کی طرف جاتا ہے گھر کا ایک سار براہ اگر گندہ ہے تو اس کے دوسرے اہل و یال بھی بڑے بنیں گے اگر گھر کا ایک اہل و یال مین فرض اچھا ہے تو دوسروں کو برائی کرنے کی حکم تو کیا اس کو جرت بھی نہیں آتی اس لیے سب سے پہلے ہمارے جو اوپر والے وہ جب بہتر ہوں گے تو ہمارا نیچے نظام خود بہ خود بہتری کے لئے گا اسلام علیکم والیکم السلام حائی صاحب آج آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے لیے ملک پہلے ہے یا مذہب پہلے ہے پہلے تو مذہب پہلے ہے ملک تو بعد میں ہے پھلے آج کال تو نفس نفس کی دور ہے تو اللہ کہتا نہیں ملک اسلام یہ پیسے چھوڑ جاتے ہیں صرف اپنا پیٹ برنے کے لیے ہر بندہ اس سلسلے میں لگایا ہے یہی وجہ ہے میرے خیال میں پاکستان ترقی نہیں کر رہا کہ ہر بندہ یہاں پر نام تو یہی لیتا ہے کہ مذہب میرے لیے پہلے ہے یا ملک میرے لیے پہلے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا عمل نہیں ہوتا یہی بات ہے عمل نہیں کرتے تو حائی صاحب آب ماشاءاللہ کافی عمر ہے آپ یہ بتائیں کہ اگر یہ اسلامی ملک ہے پاکستان آپ دیکھیں اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں ابھی تک اسلامی قانون کیوں نہیں آیا تھے ہونا چاہیے یا قانون نافذ ہونا چاہیے اسلامی پل جو سربراہ بھی آتا ہے ملک کا وہ بھی نہیں سوچتا اس کی پکڑ ہوگی ان کی دیکھ لینا روز کیا مطلب دن ان کی پکڑ ہوگی تو حائی صاحب یہ بتائیں کہ باقی جو ملک ہیں دنیا کے ان میں اسلامی قانون نہیں ہے وہ اسلام کے نام پر بھی نہیں بنے لیکن انہوں نے بہت زیادہ ترقی کرتی اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں وہ پتہ کیا ہے غیر مسلم ہیں ان کو مذہب کا تو پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہوتا یا نہیں ہوتا وہ اپنے وطن کو اپنے ملک کو آگے رکھتے ہیں جو بھی ان کا ہے نا وہ تو ٹائم کے بھی پواند ہے یہ مسلمان ٹائم کے پواند نہیں کہے آٹھ بجے جانت دس بجے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے نہیں کرتے تو پھر یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قومیں ہم سے اس لئے آگے ہیں کہ وہ ان کا ہر کام ٹھیک ہے ہمارے کام ٹھیک نہیں ہے یہی بات ہے ہمارا عمل کوئی نہیں ہے ہوتا تو صحیح ہوتا عمل تو ہے ہی نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم بوس آپ کا نام صاحب صاحب آج آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کے لیے بطن پہلے ہے یا مذہب پہلے میرے لیے تو اسلام پہلے ہے مذہب پہلے ہے اس کے بعد بطن ہے اگر ظاہر ہے اسلام ہوگا تو اس کے بعد آپ اپنا کوئی مذہب کوئی بھی مذہب ہے وہ تیار کرنے کے ازادی ہوگی اس پہ آپ کو عبادت کی باقی چیزوں کی ازادی ہوگی تو میرے خیال میں پھر پہلے مذہب ہے اسلام ہے اس کے بعد پھر ہم دیکھیں پاکستان جو بنائے وہ مذہب کے نام پی بنائے پاکستان میں لیکن مذہب نام کی چیز کوئی نظر نہیں آتی نہ ہمارے جو اسلامی قانون ہے ملک کے اندر نہ ہی ہماری بینکنگ کا سسٹم دیکھیں وہ بھی سعودی سسٹم جائے گا ہے وہ کہاں پر دیکھ رہے ہیں اگر ہم مذہب کا نام تو ضرور لیتے لیکن نہ اس پر میں عمل کرتا ہوں نہ آپ عمل کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری گورنمنٹ عمل کرتی ہے بالکل ایسی ہے آپ دیکھ لیں حالات تو ایسے ہیں مذہب ہے جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے وہ ہم کرنی رہے اور جو لوگ غیر مسلم کو کرنی چاہیے وہ ہم لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں جو غیر مسلم کی جو جتنے بھی روایات ہیں جتنے بھی وہ دیکھ لیں آپ کو ہمارے بھی بات کی اس کی سنت پر چل رہے ہیں اس پر چل گئے انہوں نے کتنی ترقی کر لی سائنس میں ٹیکنالوجی میں کتنا اوپر چلے گئے ہم نے وہ چیزیں ساری چھوڑ دی ہوئی ہیں جو ان کے فنکشن ہیں جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں سارا کچھ ان کی روایات کو ہم نے اپنا کہ ہم نیچے سے نیچے جا رہے ہیں باقی ملک اور کنٹری دیکھ لیں آپ کہ وہ سارا کو اسلام ہمارے اسلام سے آپ نے بڑی اچھی بات کی لیکن ان کا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وطن پہلے ملک پہلے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی یہی رائے ہیں کہ یہ وطن پہلے اور باقی مذہب بات میں ان کی پریورٹی اس لیے بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ لوگوں کا یہ برینٹس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا خیال ان کا جو انسانی حقوق ہے ان کی پاسداری کی جاتی ہے میرے خیال میں تو اس شاید اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی ان کا ساب سے پہلے ملک ہے اس چیز کی پاسداری ان کی پہلے لیکن اس یہاں پہ پاکستان میں تو آپ دیکھ رہے ہیں آورال حالات ایسے چل رہے ہیں کہ آپ ہر بندہ مطلب آئے رہے ہیں کچھ نہ کچھ سے ہو پریشان ہی ہے اسلام ہے بالکل اسلام سے ابھی ایک دھوست صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے لیے نہ مذہب پہلے نہ ہمارے لیے وطن پہلے ہمارے لیے پیٹ پہلے اب یہ سیچویشن پاکستان کے اندر پر جو حالات چل رہے ہیں میرے خیال میں پیٹ بھی اب پیٹ کی ٹنچن بھی پہلے ہی آگئی ہے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں جس نیج پہ پاکستان پہنچ گیا ہے میرے خیال میں یہ بھی لوگوں کی بڑی ٹنچن ہو گئی کہ ایک ٹائم کی روٹی دو ٹائم کی روٹی مل جائے یہ بڑی کار ایک بندے نے بڑی خوبصورت بات کی بھوکے کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جس کو بھوک لگی ہے نا اس کو پہلے یہی فکر ہوگی میں نے خود کیسے کھانا اور اپنے بچوں کو کیسے کلانا اور باقی ساری چیزیں بات میں جلی جاتی ہے بلکل ایسا ہی ہے مطلب اس میں قصور بار تو دیکھیں نا پھر وہاں پہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے باقی اوپر لیول کے جتنے بھی لوگ ہیں قصور ان کا ہے انہوں نے کسی سائیڈ میں ہمیں لگائے ہی نہیں ہے نا اسلام کو کسی جگر پہ لگایا نا اس پہ قصور کسی علماء اکرام کا قصور ہے ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے حکمرانوں کا قصور ہے عوام کا قصور ہے کس کا زیادہ قصور میں ہمارے تقریباً سارے برابر ہی ہیں میرے خیال میں اسلام کے نام پہ ہم بند ہو گئے اللہ اللہ محمد رسول اللہ قلمہ کا نام پہ پاکستان بند ہو گیا ہے لیکن اس پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے ابھی کوئی بھی اس پہ عمل پیرا نہیں ہے چاہے وہ حکمران دیکھ لیں علماء اکرام دیکھ لیں آپ وہ بھی لوگوں کو اسے تلقین نہیں کر رہے جتنے آویرنس پیدا کرنی چاہیے ہوتنے نہیں کر رہے ہیں تبلیخی جماعتیں باقی لوگ ہیں آویر کر رہے ہیں بڑے بڑے علماء اکرام ہمارے دو دن ہی ہیں جن کے نام میں یہاں پر لینا مناسب نہیں سمجھو گا لیکن انہوں نے بھی کمائی کی ہے نا وہ کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہے چندے کٹھے گھر کے کچھ ملک کے اندر ہے وہ بھی پاور میں ہی رہتا ہے یعنی اس طرح دیکھیں نا دو تین بڑی بڑی مثالیں آپ میرے سمجھ گئے ہوگے میں کن کا نام لینا چاہتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے وہ بھی مطلب زیادہ پرائیٹی تو ان کی بھی اپنا کوئی محل شارع بنائے تو بس چاہی کہ کام چلتا رہے گا باقی اوورال دیکھ لیں اگر تو میرے خیال میں نا قصوربار حکمران طب کے کبھی ہے وہ ان لوگوں نے اس نیج پہ یہاں پہ لے آئے کہ دنیا دیکھیں باقی دنیا کی ممالک آپ دیکھ رہی ہے کتنی ترقی ہو رہی ہے کدھر جا رہے کدھر سے کدھر جا رہے لیکن پاکستان میں تو آپ کی حلاج یہ ہے کہ اس نیج پہ آگئے ہیں آگری سوال آپ سے یہ کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں اسلامی کنٹری ایک بھی نہیں ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم اسلام کو پہلے ترکتے لیکن ترقی جو ہے وہ دوسرے ممالک کر رہے ہیں ترقی اسی وجہ سے ہے نا دیکھیں آپ مطلب ایک آپ کی پرائیٹی نہیں ہے ہماری پرائیٹی پہلے ہونی چاہیت اسلام اسلام کے بعد جو ہے باقی پرائیٹی ٹھیک ہے ملک ہمارے ہیں لیکن اس پرائیٹی میں اسلام پہلے ہونا چاہیے ظاہر اسلام ہوگا اسلامی تعلیمات پر ہم عمل کریں گے نماز روزہ حاج زکاعت اپنے جیسے باقی کی سوت اب جائیں ہار بینک والا آپ کو افر کر رہے ہیں جی میرے پاس آجائے میں اتنا آپ کو یہ دھوں گا ایڈ کرنا ہے مطلب پرسنٹ ہے جو ہار بندہ اپنی اپنی افر کر رہے ہیں وہ سودی نظام ہے نا سودی نظام سے ہم بچنے کی کوشش کر نہیں رہے جتنا بھی اوورال باقی نظام آپ دیکھ لیں باقی جتنا بھی ہے آپ سارا چیزیں دیکھ لیں اوورال اسلام سے تو ہم ملکل دور چلے گئے ہیں میرے خیال میں بہت بھی دور چلے گئے ہیں حالانکہ ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے حکمران تب کے بھی سوچنا چاہیے اوورال اور باقی جو ہمارے ہو ایلیٹ کلاس ہے جو اوپر کی کلاس ہے جو ان کے پاس اترائز ہیں جو پاور میں ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو میرے خیال میں اس بارے میں سوچنا چاہیے اسلام علیکم والیکم السلام آپ کا نام سر میرا نام امتیاز بھی خود کر ساتھ امتیاز صاحب آج آپ سے ہم سوال جو کریں گے وہ یہ ہے کہ نیشن فرسٹ اور ریلیجن فرسٹ یعنی کہ آپ کے لیے مذہب پہلے ہے یا وطن پہلے ہمارے لیے پہلے مذہب اس کے بعد سب سے پہلے پاکستان یعنی آپ کہتے ہیں کہ اسلام آپ کے لیے پہلے ہاں جی اسلام پہلے ہے تو ہم دیکھیں نے یہ پاکستان بننے کی وجہ کیا تھی کہ ہم لا الہ الا اللہ بحمد رسول اللہ تو آپ سمجھ دیں کہ ملک کے اندر جو جس مقصد کے لیے بنا بنا تا اسلام کے نام پر بنا تھا پاکستان کے اندر وہی نظام موجود ہے وہ نظام بلکل موجود نہیں ہے جب تک یہاں نہیں ہوں گے پاکستان کا نظام ٹھیک نہیں ہوں گا نظام انہوں نے بنانا ہے مولانا نے میرہ بنایایا points مولانا صاحب کا بہت اہم کردار ہوتا ہے جو مولون ازرات ہوتے ہیں پاکستان میں بہت بڑğan کردار ہوتا ہے جب کوئی آف دیا کوئی اس طرح کا مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو پہلے ان کو تنجیم ہ構 کو کٹھا کرتے ہیں یہ مولوی حضرات ہیں جتنے بھی ہیں ان کو کٹھا کر کے ان سے رائے لی جاتی ہے اس کا کیا حل نکالے ہمیں زیادہ تر تو یہ ہی ہوتا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے مولانا صاحب ہیں یا مسجد امام مردد انہوں نے نماز پڑھانی ہے انہوں نے بچوں کو قرآن کرانا ہے یہاں تک محدود ہے باقی جو قانون بنانا ہے وہ تو ہمارے جو نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ تو ان کا کام ہے نا مولانا صاحب کا یہ بڑا اسم اہم کردار ہے کہ یہ لوگوں کو جا کے بتائیں اسمبلیوں میں جائیں وہاں پہ ایک کانفرنس کریں اسلامی کانفرنس کریں ان کو بتائیں کہ یہ یہ کام کرنے چاہیے پاکستان کے لیے پہلے اسلام کے کام لوگوں کو ٹھیک کریں پر اپنے نظام کو ختم کریں ان مانداری استعمال کریں سود کا نظام ختم کریں مولانا صاحب جو ہے یہ خود سود میں ملوظ ہے پاکستان کی نظام میں خرابی میں سب سے ان کا بڑا قدار ہے یہ کہ کیونکہ ایک پارٹی بن کے رہ جاتے ہیں ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے ان کو اسلام کا مسلمان ہونا چاہیے سب سے پہلے میں اسلام اور پاکستان ہے آپ نے اسلام کی بات کی دنیا کے اندر آپ دیکھے کہ جتنی ترقی یافتہ ممالک ہیں کتنے بھی ہم امریکہ ہو گیا انگلڈ ہو گیا دیگر جو وہ سارے غیر مسلم ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے آگے ہیں اسلام کا نام لے کر ہم پیچھے کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک سے سب کو سیکھا ہے ہم نے کبھی قرآن پاک سے نہیں سیکھا سب کو جو دنیا میں ہے وہ قرآن پاک علاوہ کچھ بھی نہیں ہے وہ اس پہ عمل کرتے ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہم دکھا گے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے اس کا معنی نہیں سمجھتے جب ہم اس کا معنی سمجھے سمجھو کہ ہم ان سے آگے چلے جائیں گے یہ ریزن ہے ان ملکوں کی انہوں نے پورا اسلام پہ ہمارے پہ عمل کیا ہوا ہم لوگ عمل نہیں کرتے ہم عملی مسلمان بنے ہوئے اندر سے مسلمان ہیں جتنے بھی مبالک ہیں وہاں کے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا وطن پہلے ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ دیکھیں آپ مسلمان ہیں ہم سارے الحمدللہ مسلمان ہیں جو یہاں کے ہندو رہنے والے ہیں جو جہاں کے عیسائی رہنے والے ہیں سکھ ہیں وہ بھی اگر یہی بولے کہ ہمارے لیے ہمارا مذہ پہلے ہے تو پھر پاکستان کا کیا بنے مذہ بھی پہلے پاکستان کا بھی سوچنا چاہیے سب کی پاکستان کی بنیاد کیا اللہ 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 پہ بنے اکی رمضان و مبارک میں ہمارا پاکستان وارد موجود میں آیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے پاکستان ہوگا تو اسلام بھی ہوگا پاکستان نہیں ہے بھی ہمارے لیے اسلام کا آپ کی بات سمجھ کرتا یہ آپ میری اب بات سنجھے فائم پاکستان کی اندر اکلیتیں رہتے جائیں بھی یہ ذہن ہے کہ ہمارے لیے ہمارا مذہ پہلے اور پاکستان دیکھ ہے تو پھر اکلیتیں جو ہیں نا پاکستان کو وہ بھی سوچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہمارے لیے پاکستان عزیز ہے پہلے پاکستانں بعد میں Еário تھے پینے پاکستان واہ کیسیون کے لیے پاکستان لیکن ہمارے لیے یہی ہے بس اور کوئی ریزن نہیں ہے اس لیے ہم آوائیڈ کرتے ہیں پہلے پاکستان کا نام لینے سے ورنہ پاکستان ہے تو ہم ہیں آپ کہتے ہیں کہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں ہمارے لئے اسلام بھی ضروری ہے جتنا اسلام ضروری ہے اتنا ہی ہمارے لئے پاکستان ضروری ہے ہم لوگ اس چیز سے پیچھے آٹھ گئے ہیں ہم لوگ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ قرآن پاک بھی تلاور کرتے ہیں بلکہ ہم غلط مسئلوں میں فسے ہوئے رات کو ہم دیکھیں چائے پی رہے ہیں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے ہم لوگ سو جاتے ہیں ہمیں ہماری زندگی ہوگی ہے کتوں کی طرح کیونکہ کتاں جو ساری رات جاگتا ہے وہ بھی نماز کا ٹائم سو جاتا ہے کیونکہ اسی وجہ سے بہتے ہیں ہم بھی وہی لوگ ہیں دیکھیں آپ ستیانہ روڑ پہ چلے جائیں جہاں بھی چلے کیفے لوگ بیٹھے ہیں فضول بیٹھے نا یہی ٹائم جو ملک کی ترقی کے لیے استعمال کریں کوئی ایسا کام کریں جسے ملکوں کی فائدہ ہو ان کو بھی فائدہ ہو فضول میں فضول میں بیٹھے ہیں تاش کھی رہے ہیں لڑوں کھی رہے ہیں یہ کوئی کام تو نہیں ہے چاہے پیتے وہاں پہ خوشگپیاں لگا رہے ہیں دن قوموں نے ترقی کرنی ہوتی ہے وہ چوبیس چوبیس گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہاں پر چوبیس گھنٹے جو ہے وہ فضولیات فضولیات میں گزار دیتے ہیں بس یہی مسئلہ یہاں پہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہیں یعنی نہ تو ہم دین کے ہیں نہ ہم بطن کے ہیں یعنی دونوں چیزیں ہم نے اگرور کی ہم ان سے دور ہیں پیچھے آٹے گئے اس سے جب ہم اس چیز کے قریب چلے جائیں گے اللہ تعالی ہماری خود ایٹو میٹرل ہماری غائبانہ مدد ہونے شروع ہو جائے گی اگر یہاں پہ کوئی بندہ ایمان دار آتا ہے اس کو آنے نہیں دیتے کہتے ہیں یہ تو سب سے برا برا آدمی اس نے یہ بات کر دی اب یہ یہودی جنگہ بن گیا اس کو یہ بنا دیا یہ چیزیں آگئے ہیں ہمیں نا دین اسلام پاکستان سے دور لے کے چلے گئی ہیں ہم لوگ باہر کی طریفیں کرتے ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں پہلے اپنی مثال دیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں جہاں پہ ہم جیتے ہیں ہمارے ملک یہاں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے یہاں پہ چار موسم ہے ہماری زندگی آسان ہے وہاں پہ تو زندگی بھی مشکل ہے جاگئی یہ لوگیں مثالیں جو آج کل کے حلاد ہیں یہاں پہ زندگی بہت زیادہ مشکل ہو جائی ہے بھائی جان جب ہم یہ چیزیں اگنور کر دیں گے ہماری زندگی بھی یہاں پہ آسان ہو جائے گی ہماری بہت زندگی یہاں پہ خوبصورت ہے اب ہم باہر جاتے ہیں وہاں پہ ہمیں کپڑے دونے بڑھتے ہیں ملتے کر دیں گے مشکل سے کھانا ملتا دوٹ کام ہی کام ہے یہاں پہ کتنی سے خوبصورت اللہ نے زندگی دی چار موسم دیئے ہم خوش گوار ہیں جہاں مرضی جائیں آئے ہمیں کوئی دوپنے دوپنے والا نہیں ہے وہاں پہ یہ زندگی ہے وہاں پہ تو ان کے رہنے والے شریعوں کی زندگی نہیں ہے وہ بھی اپنی وہ کیا کہتے ہیں سڑھ جانے ہم کانون سے باہر ہماری زندگی آسان ہے آپ یہ کہہنا چاہ رہے ہیں نہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہماری زندگی ت risenہ ہے یہاں پر کوئی بندہ کانون پہ عمل درامت کرتا ہی نہیں ہے شاعرے پہ جا کے دیکھ لیں ٹریفک س palette پہ دیکھ لیں کوئی بندہ نہیں رکے گا یہاں پہ یہ بات نہیں نہیں اس لئے کہا ہے کہ یہاں پہ ہمارے زندگی خوبصورت ہے ہماری ازاد ہے ہم اسلامی ملک ہیں اسلامی بھائی ہے سب واپس ہوئے لیکن یہاں پہ ہمیں پوچھنے والا کوئی لئے لیکن عمل دراما میں قنون جب کریں گے تو ہماری زندگی اور بھی آسان ہو جائے گے ہمیں کسی چیز کی مشکل نہیں ہوگی بات یہ دوستو ابھی آپ نے لوگوں کی رائے جانے پاکستان کے اندر زیادہ در لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے اسلام پہلے وہ ہمیں اس پر عمل کی بھی ضرورت ہے پاکستان کے اندر اگر پاکستان اسلام کے نام پر عوام کرتی ہے اور نہ ہی حکومت کرتی آج تک ملک کے اندر پیجتر سال ہونے کے ہوئے تو ملک کے اندر اسلامی قانون نافذ نہیں ہو سکا ہمارا جو جتنا ٹوٹلی سسٹم ہے وہ سود کے اوپر کلتا ہے ہمیں یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کے ساتھ میرے خیال میں ہم ترقی نہیں کر سکتے ہمیں یا تو بلکل پورے کے پورے جیسے کہتے ہیں کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جو تو یا پھر آپ جیسے دنیا کی باقی کو میں ترقی کر رہی ہیں اپنے وطن کو پہلے رکھ رہی ہیں تو اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا ہمیں مثالیں تو ہم دیتے ہیں کہ جی دوسرے ممالک ترقی کر گئے تو ان کی ترقی کی پیچھے وجہ کیا ہے ان کے پیچھے ہے ان کی مکمل طور پر اپنے ملک کے ساتھ لائلٹی ہے اور اپنے کام کے ساتھ وہ مخلص ہیں جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے یہاں پر موسٹلی لوگ یہی ہیں کہ جو بھی اپنی فیلڈ جس فیلڈ میں بھی ہوتے ہیں وہ اس میں مکمل طور پر محنت اور امانداری کے ساتھ کام نہیں کرتے تو یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان جو ہے وہ باقی قومہ سے پیچھے ہے اور ترقی نہیں کر سکتا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے تب ہی ہم آپ سے اجازت آئیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہ دوستو ویڈیو بھی ختم سب نے بولا میں نے کہا تھا کہ یہ ہی دوبارہ میں ہوگا سب نے بولا بل گئے اس کا پیچ روٹی فست وہ بھی کسی میں نہیں فست کی تو نہیں بات دوں گا لیکن وہ بھی رازمی میں لگے وہ بھی ضروری ہے مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آگیا واقعہ اپنا مزد آرہا ہے حقیقا واقعہ سچ پر ممنی ہے حضرت بابا فرید الدین شاید آپ لوگ نام واقف ہوں ان کے نام شکر بشروع رحمت اللہ علیہ اللہ کی بہت بڑے بزرگ برزگاہ روٹی کی بات روٹی پر بات آتی ہے میں ادھر یہ پھٹ کروں گا میں تھوڑا سمجھا بابا فرید مرید ہیں وفیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور وفیار کاکی مرید ہیں خاجہ مہیند دین چشکی یہاں کہ جو آپ کے اجمیر میں ہستی بیع ہے اللہ کی بڑی ہستی خاجہ مہیند دین چشکی غریب نواز خاجہ غریب نواز ان کے مرید ہیں بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ادھر مرید ہیں بابا فرید الدین جن کا میں واقعہ سنوانے گا ہوں روٹی پر واقعہ یاد آگیا میں آگیا کہ یاد مڑا حقیقت پر مگنی ہے کہ کوئی اس وقت اپنا ایک جادوگر تھا جادوگر عالم اس عالم کو پتا چلا ہے کہ یہ فلاہ بابا جوہرہ یہ نماز نہیں پڑتا لوگوں کو غمرہ کرتا ہے ہر وقت بجمان لگایا رکھتا ہے تو کانیے کی سسنا رکھتا ہے وہ جو عالم حج کر کے آیا تھا حج کر کے آیا تھا اور وہ عالم بڑا مشہور تھا عالم مطلب یہ تھا کہ اس میں حجی پیدل پتہ نے کو 20-30 بتاتے اس میں کی ہوئے تھے ہر وقت روزے کے حضرت مراتا تھا تحجیب پڑتا تھا نمازیں پڑتا تھا تو اس کو جب پتا چلا ہے کہ اپنا ایک بابا آیا ہوا ہے اور وہ گمراہ کر لیا تھا وہ اس علاقے کے امام تھا لیکن جب بابا چیز پر گیا تھا اس وقت وہ حج پر گیا ہوا تھا جب وہ واپس لوٹا ہے وہ جو حج کرنے والا عالم وہ عالم واپس لوٹا ہے اس نے کہا چلے کیوں میں آج اس کی خیر نہیں آیا آتا ہے بابا جی مجمع لگا جو بیٹھے ہیں لوگ بیٹھے ہیں اس سے دعائیں لے رہے ہیں جو بھی ملانگ جا سے کرتے ہیں میں شارٹ کرتے ہیں تو وہ آکر پوچھتا ہے کہ تم بابے بنے پھر تو تمہیں دین کا پتہ آئی تو میں یہی نہیں پتہ دین کے رکن کتنے ہیں ہمارے دین کے پانچ رکنے ویسے تو بابا جی نے فرمایا چھے رکنے انہوں نے کیاً چھے رکنے چھے رکنے چھے رکنے چھے رکنے چھے رکن ہوں آگلی ساہی کچھ عرصے بعد ہرے پچھلا جاتا ہے اور اسے بیڑے ہوگا گیا اس وقت ہوتے تھے بیڑے بہر بیڑے ہوتے تھے یہ ہوای شفر نہیں تھا تو وہ بیڑے پڑ گیا تھا بیڑا چاہی اسی طرقے زیاد میں آجیا تپان زیاد میں آجیا سمندر میں تپان آیا سارے ڈوب گیا کوئی کہیں تو یہ جو آلم تھا جو آپ نے اپنے آلم کیا ترجیل اس نے بابا فیدو دن کی بیستی کی تھی جس کو بابا فیدو دی نے کہا کہ چھتا رکان روٹی ہے تو وہ کئی کسی طریقے سے بچ بچ آگر وہ کسی طریقے سے کسی آئی لینڈ پر پہنچ گیا کسی آئی لینڈ پر پہنچ گیا خوشی طریقے پر چھل کی وجہ سے کئی پہنچ گیا تو ادھر نا وہ ایک دن تو گزرا بھوک پہ آس سے کچھ گزارا ہو گیا چلے ایک دن گزر گیا دوسرے دن بھوک سے مرنے لگا جب بھوک سے مرنے لگا اللہ سے دعا گیا اللہ کو مدد فرما دے تو دوسرے دن بھوک پہنچ گیا کہتا ہے کہ چی سے دن اس آئی لینڈ پر ایک کوئی بندہ روٹیاں سارے پر پہنچ گیا وہ بھوکا لگاتا ہے وہاں جا رہا ہے عواز جس ان کہتے ہیں عواز جاتے ہوئے جا رہا تھا روٹی لے لو تو وہ آلم کہتا ہے کہ بھا کر جاتا ہے اللہ کو یا اللہ کرا شکر ہے کوئی روٹی لے گا رہا ہے تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو میں آپ روٹی دے اس نے کہا مئرے پاس 研سزانو جو اللہ کے نام پر دے کہ نہیں اللہ نے تمہاری تمہاری تمہیں کیونکہ ہنہی عبادت کی ہوئا اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا مہیں تمہاری شکل سے لگتا ابوادت ہونے طلب تمہاری عبادت بے نظر آ رہی تمہ02 خبر MT تمہارا ماہتوں سے آن رہا ہے کیونکہ ماہت سے پاensen عبادت کرتے ہیں کہ جرَ ایک سے نشان آ جاتا تو اس نے کہا تمہارے مات سے نظر آ رہا ہے کہ بڑی عبادت کرتے رہے ہو تو مجھے آ دی عبادت جتنی تم نے عبادت کیے نا اس نے کہا کسی اتنے حسن میں میں بھی عبادت کیے اس نے کہا دس عاجی دوت میں تمہیں روٹی دیتا ہوں اس نے دیا دی دس عاجی دوت میں اس نے کہا ایسا نہیں لکھ کر دو اس کے پاس کوئی اپنی جو اس وقت کی انکی یا جو بھی ہوتے تھے کاغذ تھا یا جو بھی چیز تھی لکڑی تھی اس پر اس لکھوا گیا میں نے دس عاجی کے بدلے اس کو اتنی روٹیاں دی پھر کچھ دو دن گزرے پھر وہ تو چلا گیا پھر دو دن گزرے بھوک سے مجھ لگا پھر اللہ سے لگا اللہ کو سباب بنا مقصر یہ کہ وہ تین چار مرتبہ آیا روٹی لے کر اس عالم کے پاس جو آئیلینڈ پر پھسا ہوا تھا تو وہ ساری تھی اس کی حجیں تھی نمازیں تھی وہ ساری لکھوا لئی روٹی کے بدلے جنابے والا کچھ دنوں بعد کچھ مہینے بعد دو مہینے بعد اُدھر سے پھر کوئی بیڑا گزرا اُس میں اُدھر آگ جلائی ہے جیسے تیسے کر کے وہ بیڑے پر چڑھا چڑھ کر جنابے والا وہ پھر اپنے بطم پاکستان آیا یہ سچ حقیقت کر آیا یہ کتابوں میں مہمیں ملتا ہے جب وہ لوٹا تو وہ پھر بڑے فخر سے کلیوں میں کہتا ہے چلے پھر میں بابیک تراز لیتا ہوں تو بابیک جی کے پاس جاتا ہے تو انہاں بابا جی دس ہو آپ کے جو رکن ہے جو بھی پانچ آئے کہا چھے ہیں بابا جی کہتے ہیں چھے ہیں انہاں کہ تم نہیں بزل ہو گئے انہاں کہ تم ثابت کار دیا تو انہاں چھے ہو گیا کہسے بابا جی انکو بٹھاتے ہیں انہاں کہتا ہوں ابھی جی مراز سام کو بتاؤں کہ تمہیں اپیلے کو بتاؤں انہاں کہ دیکھو وہ میں تھا جو روٹیاں لے کر آتا تھا اللہ کی ذات اللہ علیہ وسلم نے طاقت دی تھی وہ روٹی میں تمہیں دیتا تھا تمہاری اس روٹی کا بدلے تمہاری میں نے ساری عبادت جو ہے وہ نام کر رہا ہے تو ساری عبادت جو ہے اس روٹی کا بدلے لکھوا لیے مطلب کہ روٹی جب بندہ بھوک سے منا لگتا ہے تو عبادت بھی عالم دے دیتے ہیں تو یہ چیز ہے ہم اس پر فٹ کر رہے ہیں وہ اس بھائی نے کہا ہے کہ روٹی بھی بہت بڑا روکا ہے نہ ہمارے لئے پہلے نماغ نہ دین نہ ملک پہلے روٹی نہیں وہ تو اس نے ایک نئی ایسی بات کی اصل میں جو حقیقت ہے اس حقیقت اللہ پہاں سے یہ ہے روٹی پہلے ہو گیا ہے حقیقت جو ہے مسئلہ سارا روٹی ہے جو پاکستان میں اس وقت حقیقت ہے اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے تو مفرسی اور غربت جو ہے میرے بھائیم و حلمانوں کی شروع سے ہی رہی ہے آپ حالات زمینی تمام کے چیک کر لیں جو دور اسلام کا شروع سے چل رہا ہے اس کو دیکھ لے رب کی تاریخ ہے اسے پہلے تم کہیں اور چلے گئے مزفر بائی سے سے کمپر نہیں کرنا آیا مزفر پتہ نہیں کس طرح کمپر کیا گیا ہے وہ تو چلا گیا ہے اس وقت کی حالات ہیں تو ہمیں پہلے ملک کو رکھنا چاہیے قوم میں ترقی کر رہی ہیں تو وہ تو ملک کو پہلے رکھتے ہیں یہ سوال نہیں تھے اسے سوال چبتا ہوا یہ تھا کہ ہم بھی مسلمان ہمارے سب سے پہلے ہمارا دنے اسلام ہم مانتے ہیں میں بھی مانتا ہوں سب ہم مانتے ہیں اگر ہم پر سعودی رب ایران ارغانس کان یہ بھی مسلم پر کرتے ہیں اگر یہ ہم پر حملہ کرتے ہیں پھر ہم اپنے ملک کو بچائیں گے کہ ہم سامنے والے مسلمانوں کو بچائیں گے اثر بھائی یہ سوال نہیں ہے یہ آپ سے کہتا ہوں یہ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اس میں دو پوائنٹ ہے اور اس لئے سب سے پہلے انسان کا ایمان ہوتا ہے مسلمانی ہوتی ہے سامنے والے مسلمان ہیں اس میں دو چیزیں ہیں آپ کو دل میں تسلیم تصدیق ہو کہ آپ کے ملک نے پہلے اعدائق نہیں کیا آپ کا ملک ٹھیک ہے آپ کے لوگ کی ملک کے ہیں حق پرانے وہ حق پر ہیں تو تب آپ سٹیٹ کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سٹیٹ خراب ہے آپ کی سٹیٹ کے ساتھ ٹھیک لوگ شامل نہیں ہیں تو پھر میرے بھائی اپنے گھر میں بیٹھے اچھے ہیں مطلع کہ اگر آپ کی سٹیٹ خلاص آپ کی سٹیٹ سچی ہے ایک اور چیز ہے سامنے والا بھی غلط ہے آپ کی سٹیٹ بھی غلط ہے بہتر تو ہے کہ گھر میں بیٹھو اگر سٹیٹ بھی فرض کرنے کے لئے جاتے ہو تو آپ ملے کونچے چیز پاسٹا ہے میرے بھائی سٹیٹ پاسٹا ہے ایمان صاحب سے پہلے اس کے بعد سٹیٹ ہے میں کہتا ہوں سرکر پہلے جو ہوں سلام رسی موسیقی